بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دسکرپٹیو ٹیسٹ کا لیکچر نمبر ٹو سٹارڈ کرنے لگے ہیں اور جیسا کہ ہم نے لیکچر ون میں پریسی رائٹنگ کو سٹارڈ کیا تھا پریسی رائٹنگ کی ہم نے ڈیفنیشن اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں اور اس کے جو فیچرز ہیں بیسیکلی جو سیلنٹ فیچرز جو اس کی بنیادی خصوصیات ہیں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو پانچ بنیادی خصوصیات ہیں اس میں کمپلیٹ ہونا چاہیے کمپیکٹ ہونے چاہیے بریوٹی ہونے چاہیے یہ ہم نے پانچوں کا ذکر کیا تھا لیکچر میں آج ہم لیکچر ٹو سٹارڈ کرنے لگے ہیں اور اس میں ہم پریسی رائٹنگ کے رولز کے اوپر بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم جو ہیڈنگ ہے اس کی امپارٹنس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ہم ایک ایکسرسائز میں آپ کو دوں گا جس پہ آپ نے پریکٹس کرنے ہوگی اور انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر لیکچر نمبر تھری ہوگا اس پہ میں ایک بیسٹ سولوشن اس ایکسرسائز کا دوں گا جس پہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ نے کیسے اٹمٹ کیا اس میں کون سا امپارٹنٹ پوائنٹ میس کیا اور آپ کو کرنا کیسے چاہیے تھا لیکن ایکسرسائز اس کی جو مہن چیز ہے آپ نے ایکسرسائزز کو پریکٹس میں رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے اگر اچھی پریکٹس ہوگی تو آپ کی اس رائٹنگ اور پریسی کے جو کنسپٹس ہیں ان پہ آپ گریپ کر سکتے ہیں تو موو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہم پریسی رائٹنگ is a matter of practice جتنا بھی آپ تھیوری پڑھتے رہیں جتنی بھی اس پہ بات کرتے رہیں تو آپ کی اس پہ گریپ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں تو اسی لیے لیکچر ون سے ہی دے ون سے ہی میں نے آپ کو اس پریکٹس کے لیے کہا بھی اور direction بھی دی کہ آپ نے پریکٹس کے لیے اس پہ کیا کرنا ہے اور آج بھی اور آنے والے جتنے ہمارے لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ ہم اس پہ پریکٹس کو ہی کنسنٹریٹ کریں گے انفیکٹ آپ کی جو موٹیویشن اور آپ کی ڈیڈیکیشن اس میں زیادہ matter کرتی ہے اور میری گائیڈ لائن بھی آپ کو ہیلپ کرتی جائے گی اور انشاءاللہ تب ہی آپ جا کے آپ نے سکسس کو اچیو کر سکیں گے تو یہ matter of practice ہے اس پورے جو آپ ایک کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو سٹڈی سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو پریسی رائٹنگ ہے یہ ایک practice پر بیس کرتی ہے یا جو رائٹنگ کی skill ہے وہ آپ کی practice پر بات کرتی ہے جتنی آپ چیز کو finishing آئے گی اور آپ کی یہ skill بڑھتی جائے گی rule number one reading the passage and vocabulary اس دو باتوں کا اگر ہم ذکر کریں تو جب آپ کے پاس ایک پورا context آتا ہے پورا ایک ایسے آتا ہے article آتا ہے جس کی آپ نے پریسی رائٹنگ کرنی ہے تو اس میں جو آپ کا reading کا value ہے بہت important ہے آپ کے پاس time کم ہوتا ہے اور آپ نے اس کو conceptualize کرنا ہوتا ہے تو آپ نے reading پہ concentrate کرنا ہے کہ first reading آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو random reading ہے 3-4 دفعہ کریں تو جتنا اس سے آپ gain کرتے ہیں تو first reading میں ہی آپ اس میں extract کریں مطلب آپ کی total dedication concentration جو ہے reading کی طرف ہونی چاہیے اور reading تب ہی تک آپ کریں جب تک آپ کا concept اس پہ clear نہیں ہو جاتا کہ یہ topic کیا ہے اس کا بنیادی point کہاں سے start ہو رہا ہے اس کا ultimately جو ہے climax کہاں پہ آتا ہے اور اس کا conclusion کہاں پہ آتا ہے اور آپ نے اس کو تب ہی تک پڑھنا ہے جب تک آپ overall grip نہ کر لیں اس topic پہ ریڈنگ کی کوئی limit نہیں ہے کہ آپ 5 دفعہ پڑھیں اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور اس کی limit بھی نہیں ہے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اگر آپ پہ پہ اچھے پہلے سے ہی ریڈر ہیں تو آپ اس میں سے extract زیادہ کریں گے اگر آپ کی اتنی practice نہیں ہے تو آپ کو دو سے تین دفعہ پڑھنا پڑھ سکتا ہے تو آپ اس کی ریڈنگ تک کرتے ہیں جب تک گرپ نہیں کر لیتے اور اس کے بعد آپ کی vocabulary بڑی matter کرتے کیونکہ جو آپ کے exams ہوتے ہیں جو فPSC کو ہم بات کریں یا vocabulary آپ کی اچھی ہوگی اس پہ آپ اس ہی طریقے سے pressing writing میں آپ مدد ملے گے کیونکہ آپ جتنا ایک اچھا concept build کریں گے اتنی اچھی writing pressing پہ کر سکتے ہیں تو اس لیے جو reading کا پہلو ہے اور vocabulary کا پہلو ہے بہت important ہے number one اس کو دیا گیا ہے اور reading جتنی آپ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے آپ اس کو بہتر کرنا ہے ریڈنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے آپ daily basis پہ ڈان نیوز کے editorials ہیں opinions ہیں ان کو پڑھا کریں آپ کو overall view ہو جو politics ہے اس پہ آپ کی grip ہو تو آپ جتنی بہتر grip ہوگی جتنی آپ ریڈنگ کی practice ہوگی ایک اچھا reader ہی اچھا writer ہو سکتا ہے تو reading کو آپ زیادہ time دیں گے تو آپ یہ skill بھی enhance کرے گی اس rule پہ آپ grip کرتے جانا ہے اس کے بعد ہے rule number 2 underlining the important points brushing the unimportant دوسرا پہلو کیا ہوگا کہ جب آپ ایک topic کی writing کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے main points کو highlight کر لیں main points یہ اگر میں آپ کو چھوٹی example دوں let's suppose آپ کہیں visit پہ جاتے ہیں کہیں naraan kaghan marie یا کہیں kis uk کے visiting point پہ آپ جاتے ہیں اور ایک دن کا یا دس دن کا آپ visiting event ہوتا ہے جب آپ واپس آتے ہیں تو کسی دوست کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا tour تھا آپ نے start کیسے لیا کیا کو دس منٹوں میں بتا دیتے ہیں تو یہ in fact پریس ہوتی ہے تو جب آپ کسی tour پہ جاتے ہیں تو آپ ساری باتیں رہے جس کی آپ نے پریس رائٹنگ کرنی ہے تو important points ہو سکتا ہے آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو allow ہو تو آپ پوئنٹ کو highlight کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہوتا ہے آپ کو highlight کر سکتے ہیں اس کے بعد rule 3 avoid intro illustration example stories metaphors cuttations تو جتنی بھی آپ کی intro جو پورا ایک آپ کے پاس article ہے اس کو skip کر دیں illustration اگر کوئی دی ہوئی ہے اس کو skip کر دیں اگر example یا کوئی کہانی اس میں لکھی ہے یا کوئی مشابت کی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ نکال سکتے ہیں سائد سائد پر کر سکتے تو یہ ضروری نہیں ہے آپ ان کو exclude کر سکتے ہیں rule number 4 draft sketch comprising main points جو آپ کے main main points ہیں 4 points 10 points ترتیب سے number 1 2 3 points کو لکھ لیں گے ان کو لکھ لکھنے کے جو عمل ہوگا آپ کہ rough working ہوگی اس کو آپ کیا کرتے ہیں پہلے sketch بنایا جاتا ہے کوئی انسان کی تصویر بنا چاہتے ہیں پرندے کی یا کسی بھی جو draft کرنے والا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کا sketch بناتا ہے پھر اس میں رنگ بڑھتا تو سیم اس طریقے سے جب آپ پیس writing کر رہے ہیں تو رول آف ثم آپ سمجھ لیں کہ one fourth part جو ہے آپ کا original context کا وہ آپ کی ہونی چاہیے جو آپ کی پریسی اگر آپ examiner آپ کو instruction دے دیتا ہے کہ آپ پریسی ہے وہ one third ہونی چاہیے یعنی کہ 300 الفاظ پر مجتمل ایک paragraph ہے نمبر سکس ہے use of on words use of correct grammar and punctuation کہ جو آپ نے اپنے الفاظ میں کہانی لکھنی ہوتی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو اس کے الفاظ ہیں وہ same to same copy کرنا شروع کر دیں جیسے میں نے پہلے lecture میں ذکر کیا تھا کہ پہلی دو چار لائن اٹھا لیں دوسری دو چار لائن اٹھا لیں اور تیسری تین چار لائن اٹھا لیں تو اس طرح سے آپ پرائیسی رائٹنگ نہیں کر سکتے بلکہ جیسے میں نے آپ کو کا transition اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک پوری کہانی بنانی ہوتی ہے اگر اس میں کوئی ادھور پارٹ رہ گیا ہو جو original context تھا اس میں پوری کہانی لکھنی ہوتی ہے بنیادی points کے آتے درمیان میں اور end پہ conclusion تک آپ نے ساری چیزوں کو ایک چیز ختم ہوتی دوسری اس کے ساتھ ایسے start ہو جیسے بلکل آپ خود ہی اس کے writer ہیں تو یہ نہ پتہ چلے کہ کسی writing کے الفاظ کو آپ توڑ موڑ پیش کر رہے ہیں بلکہ ایک کہانی ہونی چاہیی ایک complete چیز ہونی چاہیے جو آپ اس کو سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کا ہے کہ اگر ایک چیز ہے درمیان میں missing تھی آپ یہ نہیں ہے کہ start سے بات کر رہے ہیں اور end پہ پہلے پہنچ جائیں درمیان بات بات میں لیک اس طرح کی abrupt transition آپ کے press writing میں نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ رول نمبر نائن جو ہے change the narration from direct to indirect and use the third person pronoun when first person use تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ change narration کرنا اگر direct speech لکھی تو indirect direct speech آپ نے use کرنا ہوتی اس کی علاوہ first person میں اگر کوئی بات کی کہ میں نے یہ کیا میری life میں یہ ہوا میں اپنی story بتا رہا ہوں تو آپ کو اس کی writing رائٹنگ کرنے پڑے گی تو اس کے بعد rule number 10 آتا ہے پریسی should be expressed in past unless there is any universal truth کہ جو آپ کی کہانی ہے پریسی ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ہی بات ہوگی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر universal truth کے بارے میں ذکر نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو ابھی بھی exist کر رہی تو آپ نے کیا کر نا ہے کہ اپنی جو پریسی رائٹنگ کی کہانی ہوگی اس کو آپ پاسٹ میں ذکر کر رہی ہے ظاہر ہوگی گزرے زمانے کی بات ہو رہی ہے پرپورشن ٹو ڈی مین پوائنٹ دی پیٹنگ ڈی رول ان کنٹیکس کہ آپ نے جب مین پوائنٹ لکھنے ہیں تو آپ کو ویٹنگ دے سکتے ہیں تو آپ پہلے پوائنٹ پہ کتنے ویٹ دیتے ہیں کہ اگر ایک نام بار بار یوز ہو رہا ہے آپ اس کو دوبارہ سے یوز نہ کریں بلکہ آپ once یوز کریں اور الفاظ کا بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں کوئی آپ کے الفاظ میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کسی ایک مقام کا ذکر ہے تو ایک تک ہی رہنے دے دوبارہ اس زیادہ سپینڈ نہ کریں اس کے بعد رول نمبر ریوی اف ڈرافٹ اینڈ میک ایک مور کمپریہنسی شاید بھی جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ تھا کہ ہم نے ذکر نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے جو کمپلیٹ ہے آپ نے اس کی تفصیل نہیں بتانی یا اس کے بارے میں بتانی جو ہے آپ پریسی کی طرف آپ لے کے جائیں گے اور اس کو کم ٹائم لگے جو ریڈر کا آپ نے اس طریقے سے پیش کرنا ہے اپنے جو آپ کا ڈرافٹ ہے اس کو ریوائز کریں اس میں جو آپ کو دور کریں اور اس کے بعد اگر جب لے کے جاتے ہیں تو دیکھ میں تو ان کو زیادہ کی طرف لے کے جائیں کوئی پوائنٹ آپ نے exclude کر دیں اگر آپ کے زیادہ ہو چکے ہیں تو کچھ پوائنٹ آپ نے exclude کرنے یا کسی پوائنٹ کی summary لکھنی ہے یا کوئی ایسا sentence ہے جس جس heading اس topic کی ضرور دینی ہوتی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کر نا کہ جو ہی آپ ایک دفعہ پڑھیں تو اس کی heading لکھتے بلکہ آپ practice کرتے رہے ہیں جب جاتے ہیں اور سوچتے کرتے آپ ultimately ایک ایسے point پہ 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 جائیں کہ جو آپ کو بہتر لگے گا تو آپ end پہ لکھیں اور heading ضرور دیں جو آپ اس پورے course کو join کرنے کے لیے جو ہمارا یہ descriptive test ہے آپ Harvard academy کو join کر سکتے ہیں اور یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو بھی اپر موڈ بھی کل سکتے ہیں سبسکرائب بھی کل سکتے ہیں اور یہ اپ لیے چھوڑ رہا ہوں ایک دفعہ میں ریڈنگ بھی اس کی کار دیتا ہوں one of the major problems we have to face is that of unemployment it is a big problem a human problem which we cannot ignore yet in looking at it it has to be remembered that merely giving some kind of occupation to a large number of people does not ultimately increase employment or lessen unemployment employment comes from newer and more effective means of wealth production the whole experience and history of the past years show that it comes through the growth of technological methods do not imagine we can effectively deal with the problems of unemployment without technological progress we cannot every country which boost of full employment today is a country which is technologically advanced every country which is not technologically advanced has unemployment or under employment therefore if Pakistan is to advance she must advance in science and technology the fact is that our poverty is due to our backwardness in science and technology if we remedy that backwardness we create not only wealth but also employment تو آپ محنت بھی کریں گے اس کو اچھا رائٹنگ کی کوشش بھی کریں گے تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے مجھے اجادت دیجئے کہ تینک یو اللہ حافظ